بسم اللہ الرحمن الرحیم فیفٹی ایٹ پیج نمبر اٹھا تو لیٹس سٹارٹ الیکشن آف نائنٹین ترٹی سیون سی ونی سو سنتیس ایس وی کے انتخابات الیکشن آف پروینشل اسیمیلیز صوبائی اسیمیلیوں کے انتخابات ورہیلڈو منکت ہوئی ان فیبوری مارچ نائنٹین ترٹی سیون سی فروری مارچ ونی سو سنتیس ایس وی میں یا ونی سو سنتیس ایس وی کے فروری مارچ اور مارچ کے مہینوں میں انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹر نائنٹین ترٹی فائر قانون ہندو ونی سو پینتیس ایس وی کے تحت آل پولیٹیکل پارٹیز تمام سیاسی جماعتوں نے پارٹیسپیٹڈ ان دا الیکشن ان انتخابات میں حصہ لیا کانگریس ون مور سیڈس دن ادر پارٹیز کانگریس نے دوسری جماعتوں سے زیادہ نشستے حاصل کی اور سب سے بڑی جماعت کے طور پر اوبری دا مسلم لیگ کوٹ ناٹو اچھیو امیجاریٹی ان انی پروینس مسلم لیگ کو کسی بھی صوبے میں اکثریت حاصل نہ کر سکی کانگریس فارم گورنمنٹ ان سیون پروینسز اف مطرس بمبائی یونائٹی پروینس سانٹر پروینس بہار اوڈیسا اور نوی ایف پی اوٹ اف ایلیون پروینسز اچھا کانگریس نے گیارہ سبو میں سے مدرس بمبائی یونائٹیڈ پروینس سانٹرل پروینس بہار اوڈیسا اور نوی ایف پی کے سات سبو میں حکومتیں بنائی ان پنجاب سر سکندر حیات ان سین سر غلام حیر حسین ہدایت اللہ ان بنگال مولیوی فقل الحق ان ان اسامو سر محمد صاد اللہ فارم پولیوشن گورنمنٹس اچھا پنجاب میں سر سکندر حیات سین میں سر غلام حسین ہدایت اللہ بنگال میں مولیوی فقل الحق اور اسام میں سر محمد صاد اللہ نے مخلوط حکومتیں بنائی یہ انتخابات مسلم لیگ کے لئے کامیاب نہیں رہی یہ یہاں پہ مسلم کی جگہ ہیں تو آنا چاہیے کیونکہ جب یہ انتخابات مسلم لیگ کے لئے فائدہ مند یا مفید ثابت نہیں رہی تو ظاہری بات ہے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی تو پہر ان انتخابات کی وجہ سے ہندو کو فائدہ حاصل ہوا تھا اس لئے یہاں پہ یہ مسلم ہندو ہونا چاہیے کیونکہ اس نے یا اس کی وجہ سے ہندو کو فائدہ حاصل ہوا یہ پہلی انتخابات تھے یہ پہلی انتخابات تھے ان ویچ جن میں مسلم ہیڈ کانٹیسٹی مسلمانوں نے کانٹیسٹ کیا تھا یعنی مسلمانوں نے مقابلہ کیا تھا دی الیکشن ہیلپ تو یونیفائی دا مسلم لیگ ان انتخابات نے مسلمانوں کو مسلمانوں کو متحد کرنے میں مدد دی ایٹ آلسو ہیلپ دا پارٹی تو ایمپرو ایٹس ارگنائزیشن ان پلاننگ اس نے اس پارٹی کی یا اس جماعت کی یعنی مسلم لیگ کی اپنی تنظیم کو بہتر بنانے اور منصوبہ بندی میں مدد کی لیٹر بعد میں دا مسلم لیگ سکسیڈیڈ ان کریٹنگ پاکستان فار دا مسلم اف انڈیا اچھا لیٹر بعد میں بعد میں مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی لئے پاکستان بنانے میں کامیاب ہوا اچھا نیکس ہے دی کانگریس منیسٹریز اینڈ ڈے آفور ڈیلیورنس ڈیلیورنس اچھا کانگریس وزارت اوڑا یومی نیجات ڈیلیورنس کہتے ہیں نیجات کو آفٹر اسٹیبلیشنگ گورنمنٹ ان دا پرونس سبو میں حکومت بنانے کے بعد کانگریس پلانڈ ٹو ایلیمنیٹ دا ایڈنٹیٹی آف دا مسلم کانگریس نے مسلمانوں کی سنا خطہ ختم کرنے کا منصوبہ کرنے کے دوران یا ادا کرنے میں تکلیف پہنچائی یعنی جب مسلمان عبادت یا نماز ادا کرنے جاتے تھے تو ان کو تھنگ کرتے تھے مسلمانوں کی ملازمت پر بندی لگائی گئی ہندی بیکیم دا نیشنل لینگیج ان پلیس اف اردو اردو کی جگہ ہندی زبان کو کمی زبان بنایا گیا ایڈوکیشنل ریفارم سور انٹروڈیوز ایسے تعلیم اصلاحات متعارف کرائے گئے جو حقیقت میں مسلمانوں کے خلاف تھی دا وردہ سکیم اور ویدیا مندر سکیم 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 وردہ سکیم اور ویدیا مندر سکیم متعارف کرائے گئے مسلم چیلڈرن ور کمپیل ٹو ورشیب گاندی ستیچوز مسلمان مسلمان بچوں کو گاندی کے مجسمے کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیے گئے مسلم سٹوڈنس مسلمان مسلمان جو مسلمان کے خلاف تیرانہ تھا مسلم مسلم کو معاشی طور پر پیچھ رکھے گئے یعنی مسلمان پر معاشی ترقی یا اقتصادی ترقی کے دروازے بند کر لئے گئے تی ور ایکسپیلڈ فرم گورنمنٹ سرویسز انہیں سرکاری ملازمت سے نکالے گئے مسلمان کو اور ان کے لئے کیریئر کے جو مواقع تھے وہ پن کیے گئے دیز انسیڈنس کمپیل دا مسلم تو ان واقعات نے مسلمان کو مجبور کیا کہ وہ مسلمان کیلئے الگ ریاست کا مطالبہ کرے یعنی ان واقعات نے مسلمان کو مسلمان کیلئے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرنے پر مجبور کیے گئے دیورنگ دا ورڈ ورس سیکنڈ دوسری جنگ عظیم کے دوران دوسری جنگ عظیم منی سو انتالی اسی میں دی کانگریس منیسٹریز ریزائنڈو مس کانگریس منیسٹریز یعنی کانگریس جو جو وزیر کیا کیا استفع دیا کہ اس مقصد کیلئے مقصد 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 وزارتوں کے استفاہ پر یا استفاہ کے جواب میں یعنی جب کانگرسی وزارت نے استفاہ دیا قائد آسم ایڈوائز دا مسلم تو قائد آسم نے مسلمانوں کو نصیحت کی تو سیلیبریٹ ای ڈیلیورنسٹیٹ کے وہ یمینی جات میں مانائے کب آن ڈیسیمبر ٹوئنٹی ٹو نائنٹین ترٹی نائن سی بائیس دسمبر منیسو انتادیس اس وی کے دن کس مقصد کے لیے تو ریجوائز دا ریزگنیشن آف کانگرس منیسٹریزو کانگرس وزارتوں کے استفاہ کے حق میں اچھا نیکسٹ ہے پیرپور ریپورٹ پیرپور ریپورٹ دی پیرپور ریپورٹ وزارتی ریگارڈنگ ایٹرسیٹیز کمیٹی دیورنگ دا کانگرس منیسٹریزو منیسٹریزو اگنس دا مسلم کمیونیٹی دیورنگ 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 یہ کیا تھا یہ اٹرسیٹیزو یعنی یہ وہ خلافورزیو کمیٹیڈو دیورنگ دا کانگرس منیسٹریز اگنس دی مسلم کمیونیٹی دیورنگ 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 جو کانگرسی وزارتوں نے اپنی حکومت کے دورانوں مسلمان حکومت کے خلافوں کیے یعنی بیرپورٹ ریپورٹ وہ ریپورٹ ہے جس میں ان خلاف ورزیوں یوں کا ذکر کا ذکر تھا ان خلاف ورزیوں کا یوں ظلم کا ذکر تھا جو کانگرس وزارتوں نے اپنی حکومت کے دوران مسلمان حکومت کے خلاف کیے ایک کمیٹی بنائی گئی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمپرائزنگ راجہ سید محمد مہدی افمیر قورو سید تکیہہادی نکوی سید اشرف احمد مولیوی عبدالغانی سید زکر زکر علی انمیاء غیس الدین اچھا اس کمیٹی میں راجہ سید محمد مہدی مرپور کے راجہ سید محمد مہدی سید تکیہہادی نکوی سید اشرف احمد و مولیوی عبدالغانی سید زکر علی اور میاں غیس الدین شامل تھے اس کمیٹی میں اس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ پیش کی اکارڈنگ ٹو دیس ریپورٹ اس ریپورٹ کے مطابق دیورنگ دا کانگریس منیسٹریز کانگریسی وزارتوں کے دوران آل ٹائپس آب بروٹیلیٹیز ور کمیٹڈ ہر قسم کی ہر قسم کا ظلم و رواہ رکھا گیا اگر تا مسلم مسلمانوں کے خلاف دیوریڈ اف دیئر رول دیورائٹس انہیں اپنے جائز حقوق سے محروم کر لیا گئے فار اگزامپل مثال کے طور پر سلاٹرنگ اف کاؤ وازو پروہیبیٹیڈ مسئلہ نا گائے کی جو قربانی تھی انہیں ممنوع قرار دی گئی ازان ان مسجد واز بینڈ جماعتوں میں یا مسجدوں میں ازان پر پابندی لگائی گئی دی کانگریس فلیک واز ہوئیسٹڈ ان دا سکولز آفو دی مسلم مسلمانوں کے جو سکولز تھے وہاں پہ کانگریس کا جنڈا لہرائیا گیا اور مسلمان بچوں کیلئے گاندی کی جو تصویر تھی اسے اسے سوجدہ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا تھا دیس ریپورٹ ہیڈ سیریس ایفیکس آن دی پالیٹکس آف دی سب کانٹینینٹ اس ریپورٹ کے برے سغیر کے سیاست برے سغیر کی سیاست سیاست پر صدید اثرات و مردب ہوئے ویچ آر جوکے ہے یعنی جوکے مندر جاسیل ہے نمبر ون دی ورڈ بیکیم اویر آف کروالٹی سو کمیٹیڈ بائی کانگریس منسیز اگنس مسلم دنیا کو دنیا کو مسلمانوں کے خلاف ہو یا مسلمانوں کے ساتھ ہو کانگریس کی ویسارتوں ظلم کا پتہ چل گیا در ییلیٹی ایباوڈ ڈا کانگریس ڈیزائن وازری ویلڈ اچھا کانگریس کانگریس کی ارادے کے حقیقت کے بارے حقیقت کی حقیقت وازری ویلڈ اشکارہ ہو گئی یا ظاہر ہو گئی کانگریس کے ارادے کی حقیقت اشکارہ ہو گئی یا ظاہر ہو گئی اور مسلمان اور انگریزوں کے درمیان اور تعلقات بہتر ہوئے تو دیئر سٹوڈنٹس آج جہا تک کافی ہے امید کرتا ہو کہ آج کے لسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہی پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جہ جہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لسن کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ